کچھ جذباتوں کو کچھ دکھوں کو کچھ حادثوں کو شبدوں میں بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے سشان سنگھ راج پوت کے جانے کا مجھے جو دکھ ہے ان کا تو میں اس خبر نے میری آتما کو تھنڈا کر دیا آتما کو نچوڑ دیا ہے دل تک تو بات پہنچتی ہے لیکن آتما تک جو ہے وہ دہل گئی ہے یہ ویڈیو بناتے وقت بھی سوچنا ہوں کیا بولوں میں اور بولنے سے کبھی کبھی شیئر کرنے سے کبھی کبھی نہیں نہیں اس خبر پر تو شیئر کرنے سے بھی دکھ کم نہیں ہوا میں نے ایم ایس دھونی دا انٹول سٹوری میں سوشاند کے فادر کا رول کیا تھا اور کیونکہ کہانی باپ بیٹے کی تھی اور اس لیے رشتہ بھی آف دا سکرین باپ بیٹے جیسا ہی ہو گیا تھا کچھ لوگ چلے جاتے ہیں تو اس کا صدمہ بعد میں لگتا ہے لیکن وہ چلے کیونکہ اس کا صدمہ پہلے لگتا ہے لوگوں کا ایک دوسرے سے بات کرنا بہت ضروری ہے لوگوں کا ایک دوسرے کا دکھ پہچاننا بہت ضروری ہے لوگوں کے ایک دوسرے کی تکلیف کو جانچنا یا تکلیف کو محسوس کرنا بہت ضروری ہے آج کی دنیا میں آج کی دنیا میں ہم بہت ضروری ہے کہ ہم سامنے سے پوچھیں کیا تکلیف ہے تجھے کیا اکیلہ پر محسوس ہو رہا ہے کیا محسوس کر رہے ہو تم میرے دوست کیونکہ جو جس تکلیف سے جوج رہا ہوتا ہے اس کا بیان وہ خود نہیں کر سکتا وہ ہمیں پہچاننا ہے ہم کسی بھی انڈسٹری میں ہوں بار بار بولا جاتا ہے فلم انڈسٹری میں یہ ٹینشن ہے اس کا پریشر ہے کوئی پریشر نہیں ہوتا اکیلے پن کا میں نے احساس کیا ہے اپنی زندگی میں اور جب وہ اکیلہ پن ہوتا ہے تو سکسس کوئی معنی نہیں رکھتی ہے جب وہ جو دکھ کی گہرائی میں انسان کی آتما انسان کا دل ڈوبا ہوتا ہے تو سکسس پاپلارٹی کچھ معنی نہیں رکھتی ہے معنی رکھتا ہے کسی کا آپ کو گلے لگانا معنی رکھتا ہے کسی کا آپ سے بات کرنا کسی کو آپ کی بات سننا وہ معنی رکھتا ہے اس کی گھر والوں کے بارے میں میں سوچ رہا ہوں سوشانت کے ان کا کیا حال ہوگا میں تو فلم ہی باپ تھا اس کا تو میں اتنے تکلیف اور دکھ سے گزر رہا ہوں تو ان کے جو خود کے پتا جی ہیں ان کے بھر کے باقی جو مہمبر ہیں ان کا کیا حال ہوگا چونتیس سال کا رڑکا بہت تکلیف ہے میں بڑا پوزیٹیو آدمی ہوں اور اس لوکڈون میں میں بہت پوزیٹیو رہا ہوں میں نے اپنے آپ کو بہت سنبھالا ہے لیکن اس اس خبر نے تو مجھے چھکچور کے رکھتیا ہے بہت he was very very positive very energetic انپم جی سے ترائی کرتے ہیں انپم جی سے ترائی کرتے ہیں کبھی میں فوقتا تھا شانت ہو جائے please کہتا نینی آپ نے تو منا کریر بنا رہا ہے مجھے تک مجھے کرنا ہے he will constantly keep rehearsing scenes with me we'll spend time بہت زیادہ نزدیک نہیں آ پیا میں اس کے because the pressure of the shooting was there we had to finish we wanted to do that and he I wanted to give him space because he was he had internalized the role of MS Dhoni so but بہت کیا بیمانی سے لگتا ہے سب کچ تو میرے دوستو ایک دوسرے کو پہچانو ایک دوسرے کا دکھ درد ایسی پینڈیمک نے ایسی ہمارے حالات عجیب سے کر رکھے ہیں اس پورے لاک ٹاؤن نے ہم کو اکیلا کر رکھا ہے تو اس تراشدی سے اس گھاوراٹ سے ہم کو سمجھنا چاہیے ایک دوسرے کا درد ایک دوسرے کی تکلیف ایک دوسرے کا اکیلا پن سمجھنا چاہیے اور بڑھاوا دینا چاہیے پیار کو پوزیٹیویٹی کو کمپیشن کو میں بس بولتا جا رہا ہوں میرے میں کوئی ایسا تھوٹ نہیں ہے بڑھ جس سمجھنا چاہیے سکندر نے بڑھا اچھا ویڈیو بنایا میں رویا نہیں تھا تب تک اس کا ویڈیو جو انسٹرگرام پہ اس کو دیکھ کے میں رویا اس نے کہا کی ہیومن بننا بہت ضروری ہے ہیومن بننا بہت ضروری ہے دوستو چلو چلو ایک تو سرگو پیار کو دورتا ایک تو سرگو سوام جو پیار کا ہاتھ آگے بڑھا دوستو بہت ضروری ہے ورنہ ہم اکیلے ہیں اکیلے رہ جائیں گے ایک اکیلے انسان کو دوسرا انسان ملے تو وہ اکیلا نہیں ہوتا ہے پیار مٹو